حکومت نئی نوکریاں تو نہ دے سکی پرانے ملازمین کی نوکری بھی دعو پر لگ گئی محکمہ ریلوے سے گیارہ ہزار چھانٹیوں کا فیصلہ گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک ملازمین کی فہرش نے بننے لگی چیرمن ریلوے حبیبو رحمان گلانی کی زیر صدارت اجلاس میں معاملات کا جائزہ اپوزیشن کے بیس ارہاکین سے رابطے ہیں کاف لیگ نے ساتھ دینا ہے یا نہیں فیصلہ چودری برادران کریں گے تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی شاید خکان عباسی کو یقین کہا حکومت گئی تو شہباز شریف وزیر آزم ہوں گے حکومت یا اپوزیشن کا کیمپ علیم خان کہاں بیٹھیں گے سب نظریں پی ٹی آئے کے ناراض جکن پر ہیں علیم خان کی دورہ برطانیہ کے بعد برطرین گروپ کے رہانماؤں سے ملاقات آن چودری سعید اکبر نوانی خالد محمود آئیشہ نواز حارون گل سے ملے پنجاب میں تبدیلی اور آئیندہ کی حکمت عملی پر بعد سیاسی روابط میں تیزی پر اتفاق سیاسی جھوڑ توڑ اروج پر وزیرالہ پنجاب کی عراقینیں اسلملی سے ملاقاتیں جاری یسفان بزدار سے کل اسی عراقین کی ملاقات ہوئی آج بھی سلسلہ جاری رہا عزر عباس شانیہ اشرف خان رند سردار منصور احمد خان میاں علمدار عباس قریشی نیاز حسین اور حمید سمیت گیگر کا اعتماد کا اظہار انٹر میڈر کے طلبہ کے لئے اچھی خبر نمبر بہتر بنانے کے لئے تین نہیں چار چانس ملیں گے نمبروں کی بہتری کے لئے رواسال ہی اپلائے کیا جا سکے گا پیسلے کا اطلاق صرف دوہزار اکیس میں امتحان دینے والوں پر ہوگا نئے پاکستان میں غریب کے لئے اپنا گھر بنانا خواب ڈالر کے ساتھ سیمنٹ کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھا ہو ایک ہفتے میں سیمنٹ کی بوری ایک سو پچیس روپے مہنی مختلف کمپنیز کا سیمنٹ آج سو ستی روپے تک جا پہنچا شہر میں جاری تعمیراتی کاموں کو بریک لگنے کا خطشا پی پروٹیکشن تنخواہوں میں کٹوکیاں ختم کرو سیبل سیکرٹیریٹ کے باہر اتازہ کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری چھہ ہزار سیزائی پروفیسر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے بیٹھے ہیں مینویل کا زمانہ گیا ٹریفک پولیس بھی آن لائن ہو گئی وارڈنز کو ای چالان کی اجازت مل گئی موقع پر چالان موقع پر ہی وصولی ہوگی تئیس مارچ سے منظوبے کا آغاز ہوگا ایڈیشن سیکیٹری سکول سیدہ ملائکہ کا تبادلہ کاشف منظور ایڈیشن سیکیٹری سکول ستائینات سید اسغر کو ڈیپٹی ڈی او مارل ٹاؤن لگا دیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اکھار پچھار کے بعد سیکیٹری ایڈیشن سیکیٹری سمیت دیگر افسران کی تقرری کے لیے بھاگ دار لاہور ہائی کورٹ میں ای کورٹ کے قیام کا منظوبہ انتظامی ججز کی عدالتوں کو ای کورٹ میں بدلا جائے گا عدالتی کاریوائی سے آگاہی کے لیے بعد میں ایڈیز لگیں گی چیف جسٹس نے بڑی سکرینیں لگانے کی منظوری دیتی شہباز شریف کے خلاف منی لانٹرن کیس میں بڑی پیش رفت عدالت نے فرد جنگ کے لیے پچیس مارچ کی تاریخ مقرر کر دی سپیشل سینٹرل کورٹ نے تحریبی حکم جاری کر دیا شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر دلائل طلب پندرہ کلو منشیات کا کیس رانہ سناولہ کے خلاف کیس کی سماد دو ایپریل سرک ملتوی لیگی راہنما کی حاضی سے معافی کی درخواست سپیشل جج انٹی نارکوٹکس نعیم شیخ نے فریقین کے بھکلا کو طلب کر دیا مدینہ فرنیچر ہاؤس جوہر ٹاؤن کے خلاف دگری جاری سالف عدالت کا درخواست گزار پر صوفے کی قیمت انتیس ہزار روپے ادا کرنے کا حکم پچاس ہزار روپے ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوگا پینڈ روڈ کے حمزہ علی نے دعویٰ دائر کیا تھا حکمرانوں نے معیشت جمہوریت اور اخلاقیات کا دیوالیا نکال دیا ہے سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں زلفکار علی بدر کے حکومت پر لفظی وار وزیراعظم کی جانب سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کے خلاف دیان بازی کی مزمت پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں مگر خواہشات پر سیاسی فیصلے نہیں کیے جاتے شرائط پر بات نہیں مانی جاتی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ جارو پھرے گا اور بہت سارے لوگوں کا صفایہ ہو جائے گا چیف سیکریٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلا صوبے میں اشیاء خورنوں کی قیمتوں اور خات کی دستیابی کا جائزہ کمیشنرز اور ڈیپری کمیشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت جلدی امراض سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دستیابی پر گریفنگ خوبصورت لاہور پروگرام شہر کی مرکزی مارکٹس کی تزینوں آرائش کا فیصلہ حفی سینٹر مال روڈ، ہال روڈ، بیڈن روڈ اور شالیمان لنک روڈ کا حسن نکھارا جائے گا وزیرعالہ کے معاملے خصوصی ناصر سلمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا واسطہ زیر انتظامیہ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی سابق صدر رفیق تارر کے حصال سوا کے لیے کلخوانی، جیو آر میں دعایا تقریب شاہد خاکانہ باسی، بلاکیانی، آزم نظیر تارر، وشیر محمد سمی اللہ خان نے شرکت کی منشاہ اللہ برد، شاہ نواز رانجھا، کنر ریٹائر تارک، سردار حسن موکر، ہمدان گورایا سمیر دیگر شخصیات بھی آئیں آزم کلوت مارکٹ میں محفیل ملاد نادخوان، احمد رضا قادری اور کامران ششتی نے عقیدت کے پول اچھاور کیے فرزا درود و سلام سے موتر تقریب میں زمان نصیب امتیاز خان، مہے ولید، محمد امجد، حیدر برد، شاہد غوری سمیر دیگر نے شرکت کی سیالکوٹ چیمبر کے وفت کا فیڈریشن چیمبر کا دورہ اقبال سونی کی قیادت میں وفت کی چیئرمن ارفان اقبال شیخ سے ملاقات سنتکاروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی تباہ دائے خیال کیا گیا یونیورسٹی آف لاہور کے تحت تیسرا انٹر میڈیکل کالیج فیزیالوجی قویز مقابلہ گیارہ ممالک کے انڈر گریجوئیٹ طلبان شرکت کی پروفیسر سمینہ ملک، پروفیسر مہوش اروج، پروفیسر شاہد ملک مقابلوں کے نگران تھے ایکسپو سینٹر میں پریمیر انٹرنیشنل بک فیر میلا سو سیزائید پبلیشرز نے سٹالز لگائے مذہب، سیاست، تاریخ، فنونی لطیفہ، عدب، ٹیکنالوجی، دب، جنرل نالج کی کتابیں دستیاب کتب بینی کے شوقین کھنچے چلے آئے سدھل ہوج ایمبر نومان کبیر، حاری صدیق، کاسیم عواز اور شویف شاہ شریک ہوئے نیکمہ سپورٹس اینڈ جوت افیرز پنجاب کے تحت شترنچ کے مقابلے بڑی بسات دشگئی، چھہسو سے زائد کھلاریوں نے شرکت کی مردوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کے بھی دلچسپ مقابلے